مجھے الیکشن سٹاب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک سو بیس ووٹ پول ہوئے ہیں یہ تین باکسز بڑے پڑے ہیں سر یہ رات کو میں کاؤنڈ کروں گا قانونی طور پر کی نہیں ہم نے ان کو کہا جن جن آپ سے بروائیں وہ آپ سے کاؤنڈ بھی کروائیں گے صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے پریزائیڈنگ اپسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس ریجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ ست سو پچاس سے بڑھ لے کے نو سو ووٹ ڈلے جا چکے ہیں خان صاحب یا دیانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ ازادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے کیس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آج پراسیکیوشن کے اکیس گواہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں جس طریقے سے گواہوں کو گزروایا جا رہا ہے اور جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کیس میں بھی کسی طریقے سے کنوکشن ریکارڈ کرائیں وہ سارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ٹرسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس ٹرسٹ کی پراپٹی سے یہ وہی کیسے اور انشاءاللہ آزاد اور علا عدلیہ کے سامنے یہ بھی کیس آئے گا تو یہ بھی ایک پیک اور سیاسی بنیادوں پہ بنایا ہوا کیسے یہ بھی ختم ہی ہوگا انشاءاللہ آج خان صاحب سے بائیلکشن کے بعد پہلی ملاقات دی خان صاحب نے افسوس حیرت کا اظہار کیا ہے بائیلکشن کے ریزلٹ پہ اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے ایک طرف آپ نے کے پیکے میں بھی بائیلکشن دیکھے ہیں دوسرے طرف آپ نے پنجاب میں بائیلکشن دیکھا ہے پنجاب میں بائیلکشن نہیں ہوا بائیلکشن کے نام پہ ایک کھالا دن ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے برے ہوئے تھے اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچونسی پہ کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے یہ ووٹ نہیں تھا یہ سیلکشن نہیں تھا یہ پہلے سے توشدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے اور وہ ہم اتحجاج کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول فلینگ فیلڈ دی تھی نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور پیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو آج بھی خان صاحب نے کوششن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ اپسر اور ڈسٹک ریٹرننگ اپسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے آج بھی خان صاحب نے کوششن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھل آزاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ اوٹ کی ہیں ایک یہ عوام کا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو یہ بھی عوام کا بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چھنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو خان صاحب یاد دھیانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیپ جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم فوٹی فائب پہ ایک پیٹیشن فائل کی تھی دو مہینے سے وہ اس پیٹیشن کی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے کمیشن پہ پیٹیشن فائل کیے آٹھ مہینوں سے زیادہ ہو گیا اس کی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے ایک اور پیٹیشن فائل کیے ریزر سیٹ پہ اس کی بھی آج تک ہیرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی دیسپائٹ دی فیکٹ کہ دو مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈشنل ریجسٹر آر کو لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے ہمارا التجاہ ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیرنگ کرتے فارم فورٹی فائل والے پیٹیشن پہ تو شاید کل جو بائے الیکشن میں کول عام دان لی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دان لی ہوئی ہے شاید یہ نہ ہوتا پرسو جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائیڈنگ افسران فولنگ سٹاپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں اس باکسز میں وہ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے ہیں دیکھو خان صاحب نے یہ کولشن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ خان صاحب کی پاس کوئی پیغام گیا ہے نہ انہوں نے کہا ہے میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز ای چیئرمن پی ٹی آئی نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشم کے پاس آیا ہے تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے وہ انشاءاللہ ہم کلیام کریں گے بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا دو مرتبہ ڈاکٹر گئے ایسی جی کے لیے بھی گئے ایمبولنس گیا ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا یہ بھی نہیں ہوا کہ ایلیزٹ سے پہلے کہتے تھے اور بعد میں کہتے صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہیں اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعہ ٹھیک ہے جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا تاکہ ہمیں کوئی انڈسکوپی کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آئے بی آپسی کے بھی ریزلٹ دو ازار اٹھارہ میں جب آہ آٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آج نے چھپ کر کے حکومت دیری تھی دانلی پر کوئی پریس کنٹان نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی دیکھیں جہاں تک آٹی ایس کا تعلق ہے نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ آٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے نہ دانلی ہونے چاہیے نہ پروینشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دانلی ہونے چاہیے عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہو اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن اٹھارہ اور چوبیس کی میں زمین اور اسمان کا فرق ہے آپ نے دیکھا آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے لیکن سارے فارم فورٹی پائیپ چینجوں کی فارم فورٹی سیون بن گئے اور فارم فورٹی سیون میں جہاں دانلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں سنتیس پیسد اگر اٹھر نہ اٹھے تو دانلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کنڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن اور ہنڈرڈ سے زیادہ پرسنٹیج بھی ہوا ہے کل جو پرسو جو الیکشن ہوئے ایکیس تاریخ کو وہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں بلکہ مجھے الیکشن سٹاب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک سو بیس ووٹ پول ہوئے ہیں یہ تین باکسز بڑے پڑے ہیں سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کی نہیں ہم نے ان کو کہا جن جن آپ سے بروائیں وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے تو یہ تو الیکشن نہیں تھا یہ تو کولیاب سا دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی میں کہہ رہا ہوں گجرات گیا ہوں جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ چیرمین پی ٹی آئی آئے ہیں ان کی محبت دے کر کہ میں زندگی بر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے داندلی نہیں کیے وہاں کا ریزلٹ شام کو آیا تو ہمارے پائیو ہنڈرڈ ہے اور ان کے جو ہے فورٹی نائن ہے دوسرے پہ ہمارا ہنڈرڈ سیونٹی ہے تو ان کے ٹونٹی نائن ہے یہ ریزلٹ ہے جو ہمارے ریزلٹ ساتھ آگئے اور وہ آپ فارم جو فورٹی ایٹ میں بنتا ہے اور ٹیلی کر سا ہے وہ پس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مضابط کی سیاست ہے جو آپ کے پاری پی ٹی آئی کی اس کے وجہ سے آپ کی پارٹی کو باقی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے آلیہ الیکشن کی دیکھ لیں اس کے بعد پائے الیکشن نے جس طرح اپنی الزام لگایا کہ مکمل تانتلی ہوئی کیا آپ کی پارٹی کی عادت اپنے قائد کو اس بات پر قائل نہیں کرتی کہ مفامت کی طرف آئیں اور بیٹھ کے دیکھیں یہ دو لفظوں کا مسلسل استعمار اور مفاہمت اور مضاہمت ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کیلئے لڑ رہے ہیں اس کو ہم مضاہمت نہیں کہہ رہے ہیں کیا ایک بندے کی حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ بچودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر رہے ہیں دس منٹ کی بریک کر رہے ہیں آپ ان کو کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ایوڈس پروڈیوس کرنی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ کیا کرے ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کیلئے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائیں آج آپ نے دیکھا آپ کے سامنے دیکھا جج صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہم تو مضاہمت نہیں کر رہے اور ہم تو مباہمت سے انکار نہیں کر رہے ہم اپنے حقوق کیلئے لڑ رہے اور ہم نے حقوق کیلئے لڑتے رہیں گے کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں پریزائیڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس ریجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ ست سو پچاس بڑھ لیکن نو سو ووٹ ڈلے جا چکے ہیں خان صاحب یاد دیانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹے نہ کہ منڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹے ہم ان کو یاد دیانی کر آ رہے ہیں اس پیٹیشنوں کی بھی اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرف سیٹو پی پیٹیشن لکھے کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپریزنٹ نہیں ہو رہا وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے آج آپ کو یہ بھی گزگزار کرواتے ہیں کہ بنی گالا میں بی بی موجود ہے اکیلی اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالا میں جتنے پلانٹس تھے جتنے پودے لگے ہوئے تھے جتنا گراس ہے اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا وہ بھی سارے خراب ہو گئے آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں وہ آپ ان کو پانی دینے کیلئے تو اجازت دے دیا کریں وہاں تک اجازت نہیں ہے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے اس کیس کے سلسلے میں بھی وقلا کی کنونشن ہوگی ہمارے وقلا کی کنونشن کے لئے خان صاحب کا فغام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے رول اپلا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا رول اپلا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے یہ بار بار فارم فوٹی فائپ اور کل عام دانلی ہمیں نظر نہ آتی لیکن صرف رول اپلا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ بیچ منڈے والے دن ساری فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاب کہہ احتجاج ہوگا وہ سارے کنسٹیچونسی میں ہوگا وہ بڑا فرامن ہوگا پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جنڈا صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈراما رچایا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے شدید مضمت ہے انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی غیر سیاسی بنیادوں پہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوش آئے خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پہ کیس ہوا ہے خان صاحب کے بانجو پہ کیس ہوا ہے خان صاحب کے میسز پہ کیس ہوا ہے بی بی کا بشرا بی بی کا کسی توشہ خانہ کی کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ اس کا نام نہیں ہے اس نے پیسے نہیں دیئے اس نے پیسے نہیں لیئے اس کا نام کیبینٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں ہے الیکشن کمیشن میں نہیں ہے جو کوئی دناور والا کیس ہے اس میں نہیں ہے اس کو صرف چودہ سال کی سزا اس لیے دی گئی تاکہ ان کو ظلیل کرنا رسوا کرنا بدنام کرنا ان کی کریڈی بلیٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پرشر ڈالنا اس کو کسی کمپرومائز پھلانا اس پرپس کے لیے جو صوریات آپ خان صاحب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں میڈیا فریپنگ کی پریس کانفرنس کی میڈیا کے نمینتوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائیں تو وہ جیل میں جو چھے ہزار نو سو ننانویں مجید کہتی ہے والاتی ہیں ان کے لیے ان کے حقوق کے لیے آپ یہ آواز کنی اٹھا ہے دیکھو ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی کی بھی بار بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے ہیں کسی کبھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا اور جس کبھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جیل میں کبھی ٹرائل ہوئی نہیں سکتا جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو یہ آپ اوپن ٹرائل رکھیں آپ القادر میں کون سی چیز ہے جو آپ چپا رہے ہیں کیا القادر کا کیس توشہ خانہ کا جیل میں آپ کیوں کر کریں گے کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پر آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے کرتے تک ہے کہ آپ ہمیں بیل دے دیں پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی اور اپنی صاحب کی وہ لے لے کے آئیں گے کیا آپ یہ تو صرف اور صرف ان کو ہٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلائے جا رہا ہے وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صرف دکابات کے نتائج آئے ہیں ظاہر ہے اس پہ آپ کے تابعات ہیں لیکن جو آپ کی مقالب سیاسی جماعت ہیں اسپیسلی جو حکومت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمران خان کا جو تکراو کی سیاست کا جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ اس کا نتیجہ ہے اور عوام نے اس بیانی کو مسترد کرتے ہیں کیا کہیں دیکھو عوام نے کوئی سیاست اس بیانی کو مسترد نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں ہمارا تکراو کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالبین ہیں ان کو کچھ اور نہیں کرتا ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں خان صاحب پارلمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی وہ کرتے رہیں گے کیا یہ مضاہمت ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لی ہے ہم کیا کریں ایکسپٹ کر لیں یہ ڈیل کریں وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیرنگ پہ بلیف نہیں کرتے وہ عوامی سیاست پہ بلیف کرتے عوام کی حقوق پہ کرتے ہیں خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو اور ایسے ور کرو چاہے ان کی تین نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے پاور شیرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے لیکن خان نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے